احبار بارمہ باب اور خداون نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی جیسے حیث کے ایام میں رہتی ہے اور آٹھمیں دن لڑکے کا خطنا کیا جائے۔ اس کے بعد تینتیس دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہو تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوے اور نہ مقدس میں داخل ہو اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ دو ہفتے ناپاک رہے گی جیسے حیث کے ایام میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ چھاسٹھ دن تک طہارت کے خون میں رہے اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی۔ وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک یک سالہ برہ اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمری خیمائے اجتما کے دروازہ پر کہن کے پاس لائے اور کہن اسے خداون کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے۔ تب وہ اپنے جریانے خون سے پاک ٹھہرے گی۔ جس عورت کا لڑکا یا لڑی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے یا ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ یوں کہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی۔